قرآن کی تعلیم کیا ہے؟ ارتقاط، انسانیت کا ارتقاط وہ عام طور پر جیسے ایولیوشن کہتے ہیں قرآن نے پہلے تو یہ فیزیکل ایولیوشن مادی دنیا کے اندر یہ چیز جو آئی ہے وہ ایک موضوع کچھ سینٹیفک سا یا فنی سا ہے کہ کس طرح سے زندگی مختلف ادوار میں سے گزرتی ہوئی آگے بڑھتی چلی گئی اس کو ارتقاط کہتنے یہ ان کے ہیں تو ایوالو کا حقہ نہیں ہے باقرآن نے جو لفظ اس کے لئے استعمال کیا ہوا یہ عربی زبان میں ارتقاط کا لفظ جو ہے اس میں بلندی کی طرف آنے کے معنی ہوتے ہیں اور یہ یہی چیز جو ہے سائنس کی تحقیق یہ بتا رہی ہے کہ زندگی ان مراحل میں سے گزر کر بلندیوں کی طرف آتی جاتی ہے انسان ہیوانات سے بلند مقام کی اوپر ہے اور اس سے پہلے منازل میں جہاں یہ زندگی تھی کہیں کیکڑے کہیں سام کہیں یہ مغربات چھوڑیے ان میں سے یہ گزرتے ہوئے پھر آئے تو انسان بلندی مقام کی اوپر ہے اس لئے ارتقاء کا لفظ نہائیت معظوم ہے اس کے لئے آگے بڑھنے کے لفظ قرآن کریم نے اپنا مقصد یہ بتایا ہے کہ وہ انسانیت کا ارتقاء کرے گا اس کو آگے بڑھائے گا یہ ہے قرآن کے قوانین یا قوانین خداوندی کے اتباع سے ہوتا یہ ہے یا ہوگا یہ کہ زندگی آگے بڑھ جائے گی زندگی بلند ہو جائے گی پستیوں سے اوپر آ جائے گی اور جب ان قوانین کا ارتقاء چھوڑ دے گا سوچ نہ سمجھ نہ چھوڑ دے گا تو ہوگا کیا اس کا نتیجہ جس مقام پر ہے زندگی وہاں رک جائے گی آگے نہیں پھر بڑھے گی بلند نہیں پھر ہوگی جامد ہو جائے گی رک جائے گی اس مقام کی اوپر یہ جو کسی جگہ رک جانا ہے فرد کا اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے قوموں کا باقی اقوام کے مقابلے میں خود زندگی کے کاروان کا آگے بڑھنے سے رک جانا کسی مقام کے اوپر جامد ہو جانا کھڑے ہو جانا یہ ہے جس کو عذاب کہا گیا ہے رک گیا گیا تو قرآن نے کہا کہ جب یہ سمجھنے سوچنے سے کام نہیں لیں گے زندگی جامد ہو جائے گی اور اس کے لئے کہا سمہ انہم لسال الجہیم ہمارے ہاں تو جہنم کا ترجمہ بھی دوزخ اور جہین کا ترجمہ بھی دوزخ اور نار کا ترجمہ بھی دوزخ اور دوزخ عربی کا لفظی نہیں تو بہرحال تصور ذہن میں نہیں آتا کہ قرآن کیا کیا یہ رہا ہے قرآن کہ یہ فہم اقل و فکر سے کام نہیں لیتے دلیل و گرہان سے بات نہیں کرتے کہتے یہ ہیں کہ جو اسلاف سے ہوتا چلا آرہا ہے ہم تو وہی کرتے چلے جائیں گے حد سے آگے نہیں بڑھیں اس نے کہا کہ یہ جو ہزار برس پہلے کے کسی بذور نے یا کسی ان کے بڑے نے کہہ دیا اسی کے اوپر اگر رک گئے تو تدبر انسان کا تو ہزار برس پہلے تک کہہ گیا وہی رک گیا آگے بڑا ہی نہیں ہے قرآن کریم نے حکم دیا ہے تدبر اور تفکر کا قرآن میں اور وہ حکم کسی نہ خاص زمانے کے لیے ہے نہ خاص مقام کے لیے نہ خاص اشکاس کے لیے یہ قیامت تک کے لیے تمام نوع انسانی کے لیے ہر دور میں ہر مقام میں رہنمائی دیتا ہے اس لیے یہ ہر انسان کے لیے تدبر کا حکم ہے کوئی ذہنیت کوئی مسئلت کوئی روش جو تدبر سے روک دیتی ہے وہ جہنم میں انسان کو لے جاتی ہے اور سب سے بڑی چیز جس کو بڑا ہی مقدس ہمارے ہی سمجھا جاتا ہے ٹھیک ہے سلسل سالحین بزرگیا ٹھیک ہے ان کا احترام ہے ان کی تغریم ہے لیکن جس مقام کی اوپر ان کا تدبر پہنچا تھا تدبر وہاں روک تو نہیں گیا جامت تو نہیں ہو گیا زندگی تو آگے بڑھ رہی ہے انسانی علم کی سطح دولاند ہوتے چلے جا رہی ہے زمانے کے ساتھ ساتھ اب یہ سمجھنا کہ صاحب نبوت تو ختم ہوئی نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اور وہ ختم نبوت سے کچھ کمی باقیہ نہیں ہوئی قرآن محفوظ ہو گیا وہ تو نبوت قرآن قیامت تک کہ رہی نبوت تو ختم ہوئی غور و فکر بھی اگر ہم سمجھیں کہ ہزار برس پہلے کے انسانوں تک ختم ہو گیا آگے بڑھا ہی نہیں ہے تو یہ تو جامد ہو گیا انسان اس کی فکر جامد ہو گئی دنیا کی باقی قومیں فکری ارتقاء سے کہیں سے کہیں جا پہنچیں اور یہ ہزار برس پہلے کے فکر میں رہیں انہوں نے اگر انہی اصلاف کے کہنے کے مطابق بلکہ وہ تو ان کو نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف میں منصوب کر دیتے تھے یہ مانا جائے کہ ساتھ آسمان ہے ایک آسمان کے اوپر دوسرا آسمان اور یہ آسمان شیشے کا ایک ڈال ہے جس کے اندر یہ ہیرے موٹی جڑے ہوئے ہیں جن کو ستارے کہتے ہیں اور ان دونوں کے درمیان اتنے اتنے ہیں پانچ پانچ سو سال کے فاصلہ ہے یہ تصور اگر آپ کر لیں آج بھی یہ تصور جو ہے اصلاف کی اتباع کے اندر کلو خیرنفی اتباعی صرف یہ ان کا مسئلہ کا ہے کہ جو کچھ وہ کہہ گئے ہیں بس وہی حرف آخر ہے نتیجہ اس کا یہ ہے کہ آج بھی مدینہ یونیورسٹی کے صدر جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ زمین گھونٹی نہیں ہے یہ ساکن ہے اور وہ کہتے ہیں جو یہ مانتا ہے کہ یہ زمین دردش کرتی ہے وہ کفر ہے ارتداد ہے اسے فانسی دے گا نہ کہہیے دلیل کیا ہے ہزار برس پہلے سے تفسیر میں یہ آگئے ہیں کسی روایت میں آگئے ہیں کیا کہیں گے اسے آپ انسانی زندگی کی مسابقت جو ہے دوسروں کے ساتھ وہ تو غور و فکر اقل و تدبر تحقیق تجسس اس کی بنا پر ہے جو اس میں آگے بڑھتا ہے وہ آگے بنا جاتا ہے اور جہاں انہوں نے یہ ذنیت پیدا کی کہ اس سے آگے کوئی سوچ ہی نہیں سکتا خود نیچر کا فطرت کا کچھ ایسا قاعدہ ہے کہ جس علف سے کوئی کام لینا بند کر دے وہ اس کو ختمی کر دیتی ان کی تحقیق یہ ہے کہ تمگادروں کی آنکھیں بھی کبھی دیکھا کرتی تھی روشنی کو برداشت کر دیا کر دیتی انہوں نے اس کو بندرت نشنو کر دیا فطرت نے کہہ ریا کہ ان کے لیے یہ بیکار چیز ہے انہوں نے اس کو آنکھیں دینی بند کر دی جیسے کہا جاتا ہے جو انسان بھی یا جو کون بھی صدیوں تک فکر و تدبر سے کام لینا چھوڑ دے اس میں فکر و تدبر کی صلاحیتیں اگر وہ مفقود نہیں ہوتی تو مفلوش تو ضرور ہو جاتی ہے تو جو قوم اپنے لیے مذہبی مسلق اور عقیدہ یہ بنا لے کہ ہزار برس پہلے کی جو سوچ تھی اس سے آگے سوچ جو ہے وہ ارتداد ہے سوچنا ہی نہیں تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں فطرت کہے گی بیکار ہے اس قوم کے لیے فائدہ کیا ہے کسی اور قوم کو یہی کچھ دیجئے جو کام لیں یہ وجہ ہے کہ قرآن نے اس کو جنیم کہا وہ مقام جہاں ارتقاء رک جائے روک کے معنی میں یہ آتا ہے وہی نہ تھم جائے آگے نہ بڑھ سکے جہاں یہ قیفیت ہوتی ہے اس کے اور میں نے اس کے لیے یہ جو مثال دی ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں عقیدہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ سب جو کچھ پہلوں نے سوچ لیا وہی حرف آخر ہے اور کوئی نہیں سوچا جا سکتا قرآن خود کہتا ہے باتیں یہ تھی ایسی جو نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم یا اس لمانے کے صحابہ کے درمیان اور اس لمانے کے نماننے والوں کے درمیان تھی یہ قیامت تک کی باتیں ہیں اِذَا قِيلَ لَهُمُتْ تَبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ قرآن کی طرف آؤ تو یہ کہتے ہیں قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُوا مَا أَلْفَيْنَ عَلَيْهِ آبَانَا نہیں ہم قرآن کی طرف نہیں آئیں گے ہم نے اپنے بزرگوں کو جس روش پر چلتے دیکھا ہے ہم اسی کی طرف چلتے چلے جائیں گے قرآن کہتا ہے خواہ وہ بزرگ یا اسلاف یا جو پہلے گزرے ہوئے لوگ ہیں نہ تو وہ اتنی اقل و فکر رکھتے ہوں نہ قرآن کے صحیح راستے اوپر ہوں اس کے باویود یہ اسی راستے کی اوپر چلے جائیں گے اس کا نتیجہ وہ بتاتا ہے کہ سوچنے سمجھنے کو چھوڑ دینے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے انسان اندہ بہرہ گلہ بن جاتے تھے فاہم لا یاقلون اقل و فکر کی صراحیت نہیں رہتی یہ ہے وہ جسے آپ سزا کہہ لیجئے یا نتیجہ کہہ دیجئے اس چیز کا جو سوچنے کی بات سوچ یہ ہے وہ زنگ جو بن جاتا ہے کہ جب انسان روش یا ذہنیت ہی اختیار کر لے کہ جو کوئی سوچا جانا تھا سوچا جا چکا اب حرام ہے اقل و فکر سے کام لینا ان سے الگ کوئی بات کہنا ارتداد ہے کفر ہے تو اس کے بعد نتیجہ یہ ہے کہ یہی چیز زنگ بن کے لگ جاتی ہے یہ جو استعداد ہے انسان میں سمجھنے سوچنے فکر و بصیرت کی اس کے اوپر زنگ بن کے لگ جاتی ہے اور نتیجہ اس کا ہوتا ہے کہ وہ قوم وہی کی وہی کھڑی رہ جاتی ہے آگے بڑھ نہیں سکتی تب ہی آپ نے سوچا ہے ساری دنیا کے مسلمان حددی اعتبار سے قریب نے یہ قرب کے قریب ان کی عبادی پھچاس کے قریب آزاد مملکتیں مراقش سے لے کر انڈونیشیا تک ایک بہر زخار موجیں مارتا ہوا دنیا کی کوئی قوت ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی اس کے باوجود یہ ساری دنیا کے اندر پس تھا کیوں ہیں زلیل کیوں اس لیے کہ سمجھ نہ سوچ نہ چھوڑ سکا جس نے ذرا سمجھ سوچ کے کوئی بات ایسی کی جو اس کے اعتراض یہ ہے کہ پہلے بھی کبھی کسی نے ایسا کہا ہے تو کوئی بات ہے اگر پہلے اور ریفرم دے دیا جائے تو تو قابل تسلیم اگر انہوں نے یہ نہیں کہا تو یہ ارتداد اگر آپ آج کہہ دیں کہ ہاں صاحب انسان چاند پہ جا سکتا ہے تو وہ پوچھیں گے کہ پہلے بھی کسی نے کہا ہے کہ انہوں نے اس چاند پر جانے والوں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ پہلے بھی کوئی گیا ہے یا نہیں گیا انہوں نے کہا دیکھتا نے جا سکتا ہے یا نہیں یہاں یہ مانتے ہی نہیں تھے جس نم doesnar میں یہ پہلے رشین یہ گئے ہیں نا اس مانتے ہیں یہ مانتے ہی نہیں تھے کہتے تھے جور بولتے ہیں چاند پہ جا سکتے ہیں بہرحال اس ب ghz میں میں نہیں جانا چاہتا کہ دلائل کی عذیہ کرتے تھا ضرورت کی ہے اور رائے دن ایسے چلے جاتے ہیں جیسے ہم انہار کر لی جاتے ہیں جہیم سننا یقالوا یقالوا آز اللذی کنتم بہی تقذبون وہاں کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ نتیجہ جس کو تم جھڑلایا کرتے ہیں کہ نہیں صاحب ہماری سروش کا نتیجہ یہ نہیں ہوگا یہ ہے وہ نتیجہ دوی سروش کا ہے دیکھ لیا تم نے اپنی حیال سا ہوں سے موسیقی